الیکشن کمیشن کے عام انتخابات کی تیاریاں اب آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کی حوالے سے بڑا سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے عدلیہ سے ریٹرننگ افسران لینے کے لیے کام بھی شروع کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے بیروکریسی سے آروز لینے پر کام کو عارضی طور پر روک بھی دیا ہے ذرائع کے مطابق عدلیہ سے آروز لینے کے لیے الیکشن کمیشن اب دوسری کوشش بھی جاری رکھے گا کیونکہ یہ تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے عقیل احمد بولیز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم جانتے ہیں مزید اس سلسلے میں جی عقیل بتائے گا کیا پیشرف طوری تیاریوں میں اب تک اس سے قبل الیکشن کمیشن نے جو انتخابات کے لیے آروز لینے کی سفارش کی تھی اس سے آروز عدلیہ سے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سفالے سے چیف الیکشن کمیشن ایک دو روز میں چیف جسٹس آ browse پاکستان کو بضابطہ طور پر خط لکھیں گے اور ان کو آئندہ عام انتخابات میں آروز کی فراہمی کے لیے کہا جائے گا اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا ایک جو اہم اجلاس ہے وہ آج طلب کیا گیا ہے جن نے ایک بجے طلب کیا گیا ہے جس میں یہ معاملہ اٹھایا جائے گا اور سیف الیکشن کمیشن اور دیگر ممبران کی منظوری کے بعد اس معاملے پر سیف جسس پر پاکستان کو خط دکھا جائے گا عارض عددیہ سے لینے کے حوالے سے اگر عددیہ کی جانے سے جو ہے وہ عارض فرام نہیں کی جاتے اگر عددیہ سے الیکشن کمیشن بیورک ریسی سے آروز لے گا لیکن تہار الیکشن کمیشن نے آئینہ عام انتخابات میں شفافیت کے لیے آروز فردیہ سے لینے کا فیصلہ کیا ہے تو اس حوالے سے آج اہم اجلاس بلایا گیا ہے جس کے بعد تیس جسس آف پاکستان کو بازابتہ طور پر خط دکھا جائے گا ٹھیک ہے اجلاس میں فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد اس کو خط لکھا جائے گا اس حوالے سے بہت شکری آکیل آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے ناظرین وزید خبریں بھی ہم چامل کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے بریک کا